اسلام علیکم گائیس کیسے آپ سو خدیث ہیں اید ہے اللہ کے فضل و قرب سے آپ بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جتنے بھی میرے دوستہ حباب ہیں آپ سب لوگوں کی اید ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزری ہوگی گائیس اید کی چھٹیوں کے بعد اپنی سائٹ پہ آج ڈے ون ہے سیچڑے ہے آج سے ہمارا کام سٹارٹ ہے اس گھر میں ہمارا جو مارول کا کام تھا رہتا تھا گراج میں وہ آج شروع کروا دیا ہے اس کے بعد جو ہمارے سیلنگ والے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس طرف اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پینٹرز ہیں وہ اپنا پینٹ ویرہ کر رہے ہیں یہاں پہ ستار بھئی جو ہیں وہ ہم ان کے لوگ کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کافی عرصے سے یہ بڑا ہوا تھا تو آج اس کو انشاءاللہ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے کیا حال ہے رزوان بھئی نہیں کری گا کلیر سے ہاں جو اچھا ستار بھئی میرے ساتھ ہی ابھی آئیں گے کدھر مہمال آئے سی دادہ ہم نے نہ کرے گی اچھا چلیں اور آپ سب کلیر سے ہاں جی عید اچھی گزرگی تھی آپ کی ہاں جی ماشا لی اچھا چلیں ٹھیک ہے اچھا آپ یہ کریں شروع تو پھر باقی کرتے ہیں اس کے بعد رزوان بھئی جو سیمٹ اور سریع ہاں جی وہ ابھی آئے گا تو آپ اتروا لیں یہاں پہ چھیک ہے بھئی سریع لے کے دیا ہے ان کو سلاب جو ہے وہ ہمارا جو کاؤنٹر اٹھا ہے اس کا کچھن کا اس کے لیے کچھ سیمٹ بھی ہم لوگوں نے پہلے پچاس بوری پرچیز کی تھی سیمٹ تو وہ ان دونوں گھروں میں خرچ ہو گیا رزوان بھی کوئی ان میں سے سیمٹ بچا ہے کوئی ہاں جی تین بوری بچی ہیں تین بوری بچی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے پھر دس بوریاں اور گئی ہیں جی تو اس میں آپ کا کام رہتا ہے کیا کیا ہے اچھا سلاب بھرنے والی ہے تو جو سلاب ہم بھرتے ہیں وہ کنکریٹ سے بھرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر سیمٹ خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ اچھا اچھا چلیں ریمپ بھی رہتے ہیں پلستر ہونے والے ہاں پتھر لگنے والا رہتا ہے ٹھیک تو رزوان بھری صحیح کریں آپ کام ماشاءاللہ کوئی چیز ہوگی وہ آپ کو ملے گی تو میں ادھرا ادھر تھوڑا کام دیکھ کے آتا ہوں ٹھیک ہے جی رزوان وہ آئی گیا ہے ابھی آگیا ہے اس کا ہم ذکر کر دیں والک اسلام چلیں ٹھیک ہے رزوان اتر والے یہ پینٹ وغیرہ آپ اس کو کہے بھائی آپ یہ در اتار دیں لڑکے اٹھا کے لے جائیں گے لڑکے اٹھا کے لے جائیں یہ ہمارا کورنل بڑا گھر ہے یہاں پر صرف ہمارے پینٹ وغیرہ رہتا ہے باقی سارا کام مکمل ہو چکا ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم اسٹ ڈیچھے کیا حال ادھر آجزر آنچھے کیا حال چالے آپ کھر یہ سیں یہ ٹھیک ہے اید آپ کی اچھی گزرگی ہے اسٹ اسٹ وہ آپ کا پینٹ وغیرہ آگیا ہے اٹھا لیں ٹھیک ہے اور ادھر آپ کا کیا چل رہا ہے اور اوپر اوپر آپ نے مکمل کر دیا ہے وہ لگائیں گے اچھا جو ابھی میں اور ستار بھی جو موٹر سیکل پہ لے کے آئے تھے وہ کترے ہاں جی اسو بھئی ہو گیا آپ کے پاس مال رسیب یہ آگے آپ کے پاس سریک مال ہو گیا گیا گلی ہے آپ نے ہاں جی گلی ہے اچھا بیوازہ میں اس کے پاس کھولی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے گائز تھوڑا سا اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے ہم جو برینڈ یوز کر رہے تھے اب ظاہر ہے ہر چیز کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی آپ کو نہیں پتا ہوتا ساری چیز ہوں گا تو اسی گھر میں ہم یہ چیز سیکھ گئے کہ کون سا پینڈ استعمال کرنا ہے کون سا نہیں کرنا یعنی کون سا پینڈ ایسا ہے جس کی ایوریز زیادہ آتی ہے اور کاسٹ کم پڑتی ہے تو یہ والے برینڈ ہم یوز کرتے رہے ہیں پھر یہ والا جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ جیپنیز فارمولا برینڈ ہے کنسائی اس کو ایسا کریے گا تو آپ یہ کنسائی استعمال کریں اس کی جو ایوریز وغیرہ زیادہ آتی ہے پرائیس میں یہ ان سے تھوڑا زیادہ ہی ہے لیکن یہ اپنا جب کام کرتا ہے تو پھر آپ بھول جائیں گے پرائیس وغیرہ تو پھر یہ پہلے لے کے آئے تھے یہ انہوں نے استعمال کیا اس نے کافی زیادہ اور اصد میرے خیال میں ہم نے ایک اس ایک ڈرمی کے ساتھ لچے والا پورشن کلیئر کر دیا اور ایک چیز ہم نے اور بھی سیکھی ہے کہ آپ جب بھی خاص کر کے چھت کو آپ پینٹ کریں گے تو چھت کو اچھی طرح ڈرائی کر لیں اگر ہم گیلے کو گریں گے جب جس میں معاشر ہوگا تو پھر یہ ہمارا پینٹ زیادہ زیادہ ہوگا یہ چیز ہم آگے اب لے کے چلیں گے پھر یہ کنسائی جو ہم نے ایت سے پہلے لی تھی پھر آج پھر میں یہ لے کے ہمارا برینڈ کنسائی میں یہ ہمارا اس میں ایک ہمارا کلر ایش وائٹ ہے اور ایک اس میں ہمارا کونسا وائٹ کونسا وائٹ اچھا سموتھ وائٹ ہے تو باقی اس کے بعد یہ ہماری والپٹی کی یہ دو ڈرمی ہے یہ ہم لے کے آئے ہیں آسد آپ کو پتا ہے اس میں کتنے کیجی ہوتا ہے اس میں ساڑھے چودہ نہیں ساڑھے چودہ نہیں ساڑھے چودہ کیجی اچھا اور اس میں دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوگا چوبیس نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کریں کام تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رولا کام پر یوز کرنا آپ نے چلیں ٹھیک ہے بہترین آپ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے فیلا آپ کے پاس جو پینٹ آگیا نا کلرز جو آپ کے پاس آگیا ہیں وہ آپ کلرز شروع کر لیں ایک بندے کو کلر شروع کروا دیں اوپر پھر وہ میں یہ جہاں سے ہم سامان لے کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کلی بھئی آپ ہمیں سامان جو سٹین کروانا ہے ان کو دورز کو جو پولش کر رہا کروانا ہے آپ اس کا سامان لکھوا دیں تو یہ بھی آپ لے جائیں شروع کروانا ہے تو یہ آپ کی ترتیب ہے مجھے پھر اوپر لگ جائے گا اور دو ہی جگہ جائے گا اوکی یہ والا جو ایریا ہے ہی ہمارے جو ساجد واجد بھائی ہیں یہ ان کے یہاں پہ وہ اپنا فالسی لنگ کے کام ہے وہ نمٹا رہے تھوڑا ان کے پاس سے بھی ہو کے آتے ہیں اسلام علیکم ساجد بھائی کیا حال ہے آپ خیریہ سے ہیں ساجد بھی کیسے آپ اداس اداس بیٹھے ہوئے ہیں دو دو فون ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی ترقی ہوگی ہاں جی ساجد بھی آپ کی عید اچھی ترقی تھی ہاں جی اللہ حمدلہ چلے ماشاءاللہ دھر میں سب خیریہ دیں ہاں جی اللہ حمدلہ سب ٹھیک اچھا تو ہیر کٹ وغیرہ بہت اچھا کروا کے آئے ہیں آپ بڑے خوب روح نوجوان لگ رہے ہیں تو کام کی کیا ریبورٹ ہے یہ آپ کریا رہے گا گئیس یہ ہمارے جو ساجد بھائی ہیں یہ والی جو ہماری چھتے ہیں وہ کمپلیٹ کر رہی تھی یہ ہمارا بڑا کمرہ ہے تیرا بھائی تیرا کا اور یہ اس کے بعد ہمارا بیڈروم ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے اور یہ ہمارا ٹی وی لان ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے اس کے بعد یہ لڑکا دوسرا میں خل میں واش روم میں ہے بیٹا ساجد میری بات سنو اچھا آپ کال کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں میں درا آپ کتنا ہولڈ پہ ہوں بڑی ہو گئے فریہ آپ اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کا کتنا کام باقی بچا ہے کتنا رہ گیا ہے آج انشاءاللہ کمپلیٹ نہیں ہوں کارلی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے نیچے چلے ہیں اچھا کارلہ فریوٹل کو مکمل ہو جئے اچھا کچھن ہو گئے آپ کا تین کمرے ہو گئے آپ کا واش روم وہ ہو رہا ہے اس کے بعد بڑے کمرے کے جاتے وہ لگائیں گے اس کے لگانے کے بعد آج پیڑ لگائیں گے کل اس کا مکمل کر دیں گے اچھا چلے بہترین ہو گیا اور جو واش روم اور ہمارے جو کچھن ہیں ان کے ڈیزائن کا ذرا خاص خیال رکھئے گا ٹھوڑا سادگی سے باہر نکلیں اس بار ہم کوئی سادگی نہیں کر رہے ہیں بہا بہا بیاد رکھی ٹھیک ہے ہاں ہور کے میرے لائے خدمت اچھا چلے ٹھیک کریں کام پھر بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جتنی بھی صفائی ہے اب آپ لوگوں کے ذمہ ہیں میں نے آپ کو صاف دیا ہے تو آپ بھی مجھے اسی طرح ہی واپس کریں گے یہ ہمارے کلرز یہاں پر شروع ہو چکے ہیں تو پہلے ہم نے اس کو وائیڈ واش کر لیا تھا بیس وگرہ لگا لی تھی اب ہمارا جو اوپر والا پورشن ہے ہمارا فرسٹ ٹھلور یہاں پہ ہمارا یہ ایش وائٹ ہے ایسل میں ایش وائٹ بہت خوبصورت شیڑ آئے گا انشاءاللہ جیسے جیسے خوشک ہوگا یہ جو آپ رولر سے کر رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہوا ہے باہر ایسے چلتا ہے فرق کیا آتا ہے اس کا اور برش کا فرق یہ ہی ہوتا ہے جو اسی پلوگ ہے نا جس میں وہ برش کے نیسے آنی آتے ہیں اچھا یعنی اس کے اندر سپنج ہوتا ہے تو وہ جی ٹھیک ہو گیا جو کترے ہو گیا اس کے نکلتے ہیں مثلا اس طرح بہ جاتے ہیں پانی کی طرح وہ نہیں ہوگا یہ ہے کہ رولر سے جلدی کام ہو جاتا ہے اچھا چلیں دیکھتے ہیں صفائی کتنی ہوتی ہے اس کے بعد طیب بھی یہ جو ہمارے آپ نے دروازے وغیرہ یہ نا اس کو آپ نے کور رکھنا ہے پلاسٹک شیٹ پلاسٹک شیٹ اگرہ ڈال کے یا جا جو ہماری سٹیرز کی گریلیں اس کو بھی آپ نے کور رکھنا ہے آپ نے دیکھ لیا آپ اچھی طرح فارغ ہو جائیں پھر آپ نے کلین کرنا ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین ہو بلکل اچھا یہاں پہ آپ برش کے بعد کیا نام ہے رولر کے بعد یہاں پہ برش بھی اپلائی کیا جا رہا ہے یہ دوسرا کوٹ ہے نہیں پیلہ ہی اچھا یہ پیلہ ہے دوسرا جب سا رہے ہیں دوسرا جب سا رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا ٹھیک ہے یہ آئیش وائٹ جب خوشک ہوگا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کا شیئیڈ نکلتے ہیں وہاں پر پشک ہو گا پڑا ہے پھونے پاڑا ہے کھونے پاڑا ہے کھولیں دیکھائیں مجھے یہ سنگل لگا ہو رہا ہے اچھا یہ سنگل لگا ہو رہا ماشاءاللہ مجھے تو خوبصورے لگ رہا ہے باقی یہ ٹھیک ہے آگے کر کے دیکھیں مجھے تو پیرا لگ رہا ہے حقیقت بہت ہے بھکی جو ہمارے بھائیں ہیں وہ دیکھیں گے دیسنٹ ہے یا ماشاءاللہ یقین کریں کہ بہت ہی ڈیسنٹ لک آ رہی ہے خوبصورت ہے اور آنکھوں کو بھی اتنا چوبنی رہ جوبنی رہ برائٹ اور خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ چلیں آپ کمپلیٹ کریں اور اس کے ساتھ جو وائٹ کا کمپنیشن آ رہا ہے کمال ہے اور جب انشاءاللہ ہمارے یہ دور ہے جو یہ جب بنے گے اس کی سٹیم گرا ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھے گا انشاءاللہ گائل اپنی ٹیم کے ساتھ ہم آگئے ہیں یہاں پہ پرچیزنگ کے لیے میں اور مصطفی بھائی مصطفی بھائی آپ کے در رہے ہیں اتنا عرصہ یہ آپ کے خبر گریہ بھی ہو جانی ہے یہ بڑی دور بات جائے گی کہاں پہ یہاں مرضی ہے اس طرح نہ جایا کریں گا مصطفی بھائی آپ تھوڑا یہ در رہے ہیں مصطفی بھائی ہمیں چار جو واشرم سیٹ چاہیے ہیں واش بیسر بھی ہمارے چاہیے ہیں اور مکسر کے جو جو کچن میں ہمارا ہوتا ہے مکسر کرتے ہیں کیا گہتے ہیں وہ ہمیں دو چاہیے کمود ایک چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں سارا سماان جتنا بھی ہیں اپ اٹھوالے اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہوا تو آج لگا لیں گے نہیں تو سبح پھر انشاءاللہ اس کو ختم کرے گے اس چیز کو ہم نے زیادہ آگے لے کے نہیں جانا کیا خیالہ سارا بھی انشاءاللہ جی میں نے بھی آپ سے یہ پانی کس کے لیے آپ کے پیلے تو آر بھی نہ اتنی محبتیں کیا کریں یہ تو آپ سے دلکل محبت ہوگی ہے آر بھی مرضی ہے آر بھی یہ میں نے بعد مصطفی بھائی میں بھول دی ہے کل دو تین لڑکے ساتھ پورے لے کل اس کو ختم کرے اچھے ہم نے یہ وائٹ میں ہی رہنا ہے وائٹ کلو اور اس کے بعد ہمارے یہ سٹ ہیں یہ والے یہ ہم اسل والی چیزیں براس میں دے ٹھیک ہے یہ چیز چھٹے پی یہ میں براس والا کونسا ہے یہ بلا براس ہی براس ہی بس ٹھیک ہے براس والے بلکل ہم نے اروجنل چھہیے براس دے لے 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 میرا خواہنیت ہاتے کلے ہم اسی ایز میں نہیں جائیں گے ہم یہ سٹین لیس سٹین لیس سٹین لیس کیل والا کام کیا ٹھیک ہے ڈیزائن مل جائیں گا ڈیزائن مل جائیں گا چلے کریں آپ اپنا مستبا بھئی سمان اپنا رکھوائیں جہاں پر رکھوائیں بھئی ساری چیزیں لوگ میں رکھوائیں میری جام لوگ میں رکھوائیں وہ وینڈو بھی تو کھلی ہے کوئی بندہ وینڈو میں سے انٹرفیئر کر سکتا پیال کریں گا ہمارے پاس وہ کمرہ ہے وہاں پر رکھوائیں آپ یہ سمان ہم پرچیز کر کے لائیں ایک گھر کا سارا سمان ہے اس میں ہمارے چار باتروم سیٹ ہیں یہ جو واش روم کے اندر استحسری بغیرہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس چار واش بیسن پلس ان کے پیڈیسٹل جو ہیں اس کے بعد ایک کموڈ ہے یہ چار ڈھکن ہے یہ جو میرر وغیرہ لگتے ہیں واش روم میں ہنگر وغیرہ جو ہوتے ہیں تولیا وغیرہ لگانے کیلئے اس کے بعد اور کافی سارا سمان ہے پانی والی جو فلش کی ٹینکی ہوتی ہے اوور فلو کرنے والی وہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کچن میں ہمارا سنکھ لگا ہوا ہے اس کے لئے سمان لے کے آئے ہیں ٹھیک مہنچ گئے بھائی جان مسئلہ تو نہیں بناتا سڑک چھوٹی بھی تھی سمان چھڑکے گئے دیکھا تھا میں نے آپ کو دیکھا وہ میں نے آپ کو کہلے مصطبا بھئی سارا سمان آپ نے رسیو کر لیا رکھوالیں اچھے طریقے سے تو صبح ساڑھے چار وزے جماعت ہو جاتی ہے چار پنتالیس پہ آپ نے ادھر ہونا ہے ٹھیک ہے صبح آٹھ سے نووے تک آپ نے کام ختم کر دینا یہ والا کیونکہ یہ میرے وزڈ ہیں کچھ رکھے ہوئے یہ بہت دنوں سے یہ رکا ہوا ہے کام کیونکہ یار کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی کسٹمہ وزڈ کرنے آتا ہے تو مہم چیز واش روم ہی تو ہوتی ہے یہ سمجھیں کہ گھر کا ذہنت والا معاملہ ہوتا ہے یہ والا تو وہ کمپلیٹ نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا چار پنتالیس پہ آجیں گے فجر کی نماز تو آپ پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے کیا خیال ہے سارلی ان کے ساتھ کمپلیٹ میں لیں کمپلیٹ میں لائیں تو پانچ بج آجیں کرنا یار کام ختم کریں اس کے بعد ہمارے یہ لڑکے جو ہیں تیہ بار اسد یہ ماشاءاللہ لگے ہوئے تو کل انہوں نے اوپر والا جو پورشن ہمارا مکمل کر دیں انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ان کے جو فادر ہیں وہ پر اپنی پالش بکرہ شروع کر دیں گے تو کام تو گیا کام کیا خیال ہے سارلی چلیں ٹھیک ہے سارلی 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 آج کی ولوگ میں اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کا کام ہے سارلی وہ چل رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بریکنگ نیوز ہے سارلی بریکنگ نیوز ہے جو ریت کی ٹرلی ہے اس کے اوپر انہوں نے سولہ سور پر ٹیکس اور بڑھا دی ہے اچھا اب آپ کو جو ریت کی ٹرلی ہے وہ اب نو ہزار پر میں ملے گی ہم نے آٹھ ہزار پر کام شروع کیا تھا پھر پچھتر سو پر ہم لیتے رہے ہیں جو لاسٹ والی ٹرلی بھی ہم نے لی تھی پچھتر سو میں ملی تھی آج جو ٹرلی ہے وہ آپ کو نو ہزار پر ملیں گی یہ ہمیں تحفہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی 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 چیزیں وہ بہت نقصان کرتی ہیں کوئی ایک ٹرلی تو لینی نہیں سی میٹ تیرہ سو دس سر پر ٹرلی ہے اس کا بھی لیٹ زیادہ ہو جی چلیں ٹھیک ہے ساروی آج کا اللہ ختم کریں گے اسر کی آزان ہو رہی ہے پھر ہم انشاءاللہ پانچ بج کے پنتالیس گھنٹ پر نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے